اللہ یار گئیس کیسو آپ سبھی لوگ ویلکم بیکٹو اینا در گیم پیل ویڈیو تو یار گئیس آج جب لوگ کھلنے والے رو پیرو وائس ٹاؤن تو یار گئیس آج میں آپ سبھی لوگوں کو دکھانے والا ہوں ایک ایسی چیز ہے مطلب گنس دکھانے والا ہوں وہ بھی نیو رو بوٹس والی ہار اور نیو رو بوٹس بھی دکھانے والا ہوں تو چلو یار گئیس جلی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے تو یار ہی ہماری آرمر گولا یہ تو آپ سبھی لوگوں نے دیکھی ہوگی یار جس کو پکے ہم یار کبھی گرتے نہیں اور نہ ہی کبھی بلاسٹ ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی یو ڈائے ہوتے ہیں تو یار گئیس یہ دکھو یہاں پر آگئے ہیں بہت ساری گرنیٹس ڈانس گرنیٹس سیمپل گرنیٹس اور مولٹ آف کوکٹیلز بھی آگئے ہیں الیکٹرک گرنیٹس اور فریزر گرنیٹس مطلب جسے یار فریز بھی جاتے ہیں اور الیکٹرک گرنیٹس بھی ہیں یار یہاں پر اوکے میلیز میں چلتے ہیں تو یہ ہے چاکو یہ ہے بیس بول پیٹ پر مجھے ان میں سے سب سے اچھا نا کٹانا لگتا ہے کٹانا کہاں گے یہ رہا میگا کٹانا اورے بھائی صاحب اس کا ڈیمج تو بہت ہی زیادہ ہے تیس پردیش دیار یہ تو ہیلتھ کھا ہی جاتی ہے تو چلو یہ جو ہماری ریوالورز ہیں ان میں سب سے اچھی ہے تو یہ ہے لیزر ریوالور اور یہ ہے ایک دیسی کٹا بھائی صاحب تاربول اس کا ڈیمج تو بہت ہی زیادہ ہے ایک بولٹ میں ہیڈ شوڈ لگے تو آدمی ڈیر ہو جاتا ہے بھائی دیکھو تو چلا کسے رہے اور یار جیسے کاؤ بھائی ہوتے ہیں ویسے ہی چلا رہے ہیں اپنا رو پی رو یہ یہ دیکھنا بھائیز جیسے کچھ چلا بھی رہے اوکے تو ٹی آر پیس میں چلتے ہیں مطلب ہی جو آٹو گن ہیں ان میں چلتے ہیں چھوٹی چھوٹی والی گنوں میں ان میں سے چب سے اچھی مجھے ایڈن کا لگتی ہے اور یہ جو نہیں ہے یہ نا ہائے سٹیکس یہ بھی مجھے اچھی لگتی ہے اور اس کا مشن کیا ہے کل ہیرکل ان بوس تو ان لوگ دس ویپن اچھا مطلب ہمیں بوس کو مارنا پڑے گا تب ہی جو گنے ہمارے پاس ان لوگ ہو جائے گی اور یہ میں نے آپ کو بتا جائے کہ ایڈن گن مجھے ان میں سے اچھی لگتی ہے اور ایڈن مٹ بہت اچھا نا پڑے گا ڈاٹر رین کو تاکہ یہ ہمیں جو گلے ویپن ہینا یاری ان لوگ کو جائے گا ان کو اس کو مارنے کے بعد تو آگے چلو ہمارے پاس آتے ہیں سب سے الیکٹرو والی گنز اور یہ آر پی جی اور یہ مشین گن اور یہ آر پی جیس تو بہت زیادہ بھرگی ہوئی ہیں اور جو نیو اپلیٹ میں چکن گن آئی ہے یہ پنیشر آئی ہے اور یہ دیکھو ہیوی بلاسٹر بھی آگئی ہے اپنے ویسٹون والی اور آگے چلو جو یونیک ویپنز ہیں جو ابھی ابھی نیو اپلیٹس ریسنٹلی آئیں ان میں آتی ہے یہ دیکھو یہ ہے ایرو سٹیٹ جس کا نیو شیپ آگیا ہے ویسے ریڈ کلر کی ہوتی تھی آر پھل اوکے آگے چلو یہ ہے ڈانس گن کا دوسرا پارٹ اور یہ دیکھو یہ فریزر گن اور یہ بھی دیکھو سنو ترور اور یہ تو کرسمس آل اپڈیٹ آگیا ہے یار میرے خیال سے تو یہ دیکھو دیت کس مطلب ارے یار موت کی چمی اوکے تو آگے چلو گراوی گن بار بیگو گن وائیڈ امیٹر اور آگے میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں گا مجھے جو اچھی لگتی ہے وہ لگتی ہے یہ بی ایف جگن سب سے اچھی یہی ہے یار میرے خیال سے تو اور یہ دیکھو ہماری رسیاں جو تین ہے یہ پہلے والی کا نام کیا ہے روپ پہلی والی کا نام یہ روپ یار اور آگے چلو دوسری والی کا نام ہے چین ریاکشن تیسری والی کا کلوک ور گیر خوب اوکے تو یہاں پر سب سے اچھا اور تیز والا ہے نا وہ یہ ہے یار میجی کے ایڈ بڑے والی اس میں یار بہت ہی تیز دوڑ سکتے ہیں دکھا لکھا ہوا یار مطلب سب کی جس کا بہت ہی زیادہ ہے اور سوٹ میں سلتے تو سب سے اچھا یار مجھے لگتا ہے دیچے چلو نیچے چلو یہ یہ کدھر گیا کدھر گیا سب سے لاسٹ میں ہی ہے میرے خیال سے تو یہ رہا میڈل ایڈ میہم کوسٹم یار سب سے اچھا یہی ہے کیونکہ یہ گوسٹ رائیڈر والی لک دیتا ہے اور اس کے پیر دیکھو یار یہ ہے نوکیلے نوکیلے میرے خیال سے نوکیلے لگی ہے اور یہ کیا ہے پلیک ڈاکٹر کرس اچھا یار گئیز یہاں پ ایک سکتے ہیں یہ تو بہت ہی زیادہ سکتے ہیں یہ تو فہر ایٹھے گروشویزیو گول سرپسپورٹ سوٹ ہوم کلوٹس یہ تو یہ گھر کے کپڑے ہیں پر یہ بہت ہی پٹے جیدہ نہیں ہیں یہ تو تم میں سے نیچے سے بھی پٹے ہیں یہ کپڑے تو تو آگے چلو یہاں پر آگئے ہمیں آپ نے گلوف میں یہاں پر بہت زیادہ ہی گیجٹس ہیں تو چلو یہ رہے یہ ابھی ابھی آیا ریسلٹ لی آئیے لیفٹ اینڈ میں ہوا ہے میں رکھال سے تو نہیں 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 یہا پھنے لیفٹ اینڈ میں ہمارے لیفٹ اینڈ میں آجاتا ہے یہ دیکھو یہاں سے جیسے ٹن موڑتے ہیں ہماری فور آن پر آجاتا ہے تو یہ دیکھو یونیک جو ہمارے پاس چیز ہیں وہ یہ ہے یہ تو ہمارا گلائیڈر ہے یہ دیکھو جیسے اور بڑھتے اورتے آئے گلائیڈر جیٹ پیک ہمارے پاس سٹیل شوٹ بھی اپنا لیزر گلاسز جو سویسٹ اور آنس آف ہرکولیس اور اپنا سکیٹ بارٹ جو میرے خیال سے تو سب سے پہلی جو روپ گروہی تھی یہ اس میں بھی تھا تو چلو ویکلز میں آگیا ہے بائک سائکل آرمی جیپ گرین سپورٹ موٹر سائکل ارے یار گائز یہ بہت ہی اچھی ویکل ہے اور یہ دیکھو مونسٹرہ کاف سبھی لوگ تو اس کو جانتے ہی ہوگی یار یہ بہت کترناک ہے اور بڑی گاڑی والی فیل دیتا ہے اور یہ دیکھو یہ اپنے پاس یہ ائرکرافٹ اپنے پاس فائرسکل بھائی گوچ رائیڈر والی بھی ہے اور یہاں پر ڈسکرپشن نہیں لکھی ہوئے یار ان کے اور یہ روڈسٹر اب ان کو کون یہی جانتا ہے روڈسٹر اور فائرسکل کو سارے ہی جانتے ہیں تو چلو آگے چلتے ہیں تو شارک ہیلکاپٹر آ جاتا ہے یہ بہت اچھا ہیلکاپٹر ہے اور یہ دیکھو کار بول بھی ہے یہاں پر بفیلہ ٹرک بھی ہے جو زومبی اس کو مارنے میں کام آتا ہے بی ڈی ہینڈریڈ اپنی کلنگ مشین پنکی ٹینک پنکی ٹینک دیکھو یار یہ بہت ہی زیادہ پنک تو نہیں ہے یہ نورمل والا پنک ہے یہ دیکھو دنوں میں نکلنے ہیں اس میں تو تو اوکے یہ ہے ہارلے ڈیویٹسن بائیک جو ہے اپنے مہم کوسٹیوم مالے کی یار پر اس کی بائیک تو بہت ہی ٹائٹ لگ رہی ہے بہت ہی اچھی لگ رہی ہے پتہ نہیں ہم کب اس کو بائیک کر سکیں گے ارے یار میں شاپ میں تو آگیا ہوں اور یہاں پر بس آخری آتا ہے نا وہ ہیں یہ روبوٹ تو اپنے پاس پہلا جو روبوٹ آتا ہے وہ ہے سوپر ہیرو جو اپنا مطلب میرے خیال سے تو بہت ہی پرانا ہے اس کو ہم نے چرات چلا کے گسا دیا ہے تو آگے چلو یہ اپنے پاس آتا ہے مونسٹر ٹرک ٹرانسفورمر گرین والا مارتی ہے تو آگے چلو ایرکرافٹ ٹرانسفورمر جس کو کیسے بھول سکتے ہیں یہ تو اڑنے میں بہت ہی ہیلپ کرتا ہے ہماری تو آگے چلو یہ ہے اپنی ٹرانسفورمر بائیک ارے یار جس کو آپ جانتے ہوگے پدلو بائیک کے نام سے تو آگے چلو یہ ہے ٹرانسفورمر بہت جو مجھے بہت ہی زیادہ گھٹیاں لگتا ہے یہ بہت ہی بیکار ہے اس میں سپیڈ ہے اور اس کے جیسا ہی ہمارے پاس جو ہماری شاپ میں پڑھا ہے اور آگے چلو یہ ہے اپنا ٹرانسفورمر جو ٹرانسفورمر میں ہے اور یہ جو ایرکرافٹ ٹرانسفورمر ہے یہ ایک ہی اپلیٹ میں آئے تھے یار تو یہ چلو جو اپنا لاسٹ میں آتا ہے وہ ہے میوٹینٹ جو چینج ہو جاتا ہے اور یار گائز جس راکشز میں اور اس کے خاص بہت ہی طاقت ہے یار گائز تو جلی سے چلتے ہیں یہاں سے بہت ڈانس گن مووی چلتے ہیں یار گائز تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا اپنی شاپ میں کوئی نیو میشن آیا ہے کی نہیں تو چلو یار گائز میں ہاں پر آگیا ہوں یہاں پر نیو میشن تو آگیا ہے جساں لکھا ہوا ہے سیل یار ٹرانسفورمر اچھا ہمیں کیسے بھگر کے کوئی ٹرانسپورڈ یہاں پہ بیٹھ رہا ہے تو چلو جلی سے بائک والو کو اتارتے ہیں یہاں سے اوکے یہ یہاں سے ٹران موڑتے ہیں چلاتے چلاتے یار لگ گئے راستے یار تو چلو جلی سے چلتے ہیں بائک پر جلی سے بیٹھ جاتے ہیں اے بیڑیا اوکے بائی صاحب ابھی جلی سے اس کو لیکن چلتے ہیں وہاں پر جہاں پر ہم اپنے ویکل کو بیٹھ سکتے ہیں یار تو چلو یہاں پہ آرام آرام سے ٹران مڑو کیونکہ یار گائز یہ جو بائی گرا یہ بہت ہی انکنٹرول ہے یار تو چلو میں آگیا ہوں یہ اندر اندر اگر ہمارے پیچھے سٹار ہوں گے تو یار گائز ہمیں یہ گاڑی نہیں بیٹھ سکتے اور اگر ہمارے پاس ویکل ہوگا تو ہم بیٹھ سکتے ہیں تو چلو جل سے یہ ویکل کو یہاں پر لے کر چلتے ہیں اور یہ میں لے کر آگیا ہوں یہ یہ چلو سہل اور ٹرانسپورٹ پین سو روپے مل رہے ہیں اس کے تو 300 روپے کی کیا ہو کہا تھے یار اس کے سامنے ویسے دیکھتے ہیں اپنے پاس کیسے کتنے بیسے ہیں اپنے پاس تو ویسے ہی ہے ٹھٹی ون روپی سے اور اکترس روپے ہیں ارے یار گائز چار ڈائمرز اور اکترس روپے کا کیا کریں گے ہمیں 300 روپے مل رہے ہیں تو صحیح یار کوئی چکر کی بات نہیں ہے بہت چیتے تھے 300 ڈالر میں تو چلو اس کو میں اندر لکھا گیا اور یہ شٹر بند ہو گیا اور ہمیں 300 ڈالر سبسکرائب کر دو لائک کر دو ویڈیو کو شیئر بھی کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ کمیل بھی کر دو اچھا سا ارے یار گائز مجھے پتہ ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگئے تو جلدی سے جا کے اپنے دس دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا تو یار گائز یہاں تک آگئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دو